تن تن ست گروہ گروہ امردہ صحیح جی مہاراج ایک سو شبی انگتے اٹھائی ماں شبد بخشش کا رہے ہانا ماج محلہ تیجہ ماج راکش تیسرے پاس شاہ گروہ امردہ صحیح جی مہاراج ست گروہ جی فرماؤ دے ہانا رہاو دنیاں پنک دنیاں بیچ ہانو باری جی و باری جگ جیون من بساوڑنیاں ہار جگ جیون نرپاو داتا گرمت سہج سماوڑنیاں رہاو شبد پر عرم کردے نے میرا پرب پارپور رہیا سب تھائیں گر پر صادی کرہی مہ پائیں میرا پرب پارپور رہیا سب تھائیں سو میرا جو رکھیک ہے باہی گروہ وہ ساری جگہ تے بیابک رو بچ پارپور ہندہ ہے جی میں کانڈیاں تک کوئی جی پر ہی ہوئے پانی گار اس طرح سنسار دے وچ برہ منڈان دے وچو دی جوت بیابک ہے کوئی تھانے جیتھیو نہیں ہے پر مہ راج کہندے یہی بکش شمدی گروہ دی کرپا نار گران دی کرپا دوارے انو انتہ کرن روپ کردے وچ ہی پراپت کر لیا باہر بھی ہے اندر بھی ہے اندر وہ دی کھوج کیتی پہلنا جو میں آپ نے دنیا ساری دیکھنی ہوئے اکھان آڑی دیکھ دیں پہلے تھا آپ نے یہ اکھان ٹھیک ہونا پھر ہی دنیا دیکھی جا سکتی ہیں دنیا برہ منڈ کے دے وڈے پر نکی ہیں نکی ہیں اکھان سب کچھ دیکھ لیں دیا نے ایسے اتنا جہاں پرماتمہ بیاب کروں دیکھنا ہوئے تاں وہ ساڑے اندر جیڑی اکھانے وہ جاہے مہ راج کی کرپا نہ کھول جان دیا ہے پامیوں چھوٹیاں دیکھن نو پر ان اکھان دے ناری دیکھو اپاں واہ گروہ نو اپنے ہردے بچ دیکھ سکتے ہیں جدو ہردے دے اندر وہ دا پرکاش ہویا پھر وہ سارے ہی دیکھ جان دا بیاب گروہ پدے بچ اے چیز اتہی ہی گرم کمنت کردے نے دیکھن واستے ہی واہ گروہ نو پکار کردے اب آج دندے بول دے پریم نار جاد کردے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کری جان دے انہاں دیکھن دا پا جیڑا بار بار انہاں واہ گروہ کہنا ماننو اک تھاں دے کتر کن لئی بہت منت لگ دی جاؤں ہی مانا کتر ہو گیا پرکاش ہو جان دا سو اس طرح جمیں ایک بلبنو جگان لئی کتھو انو تاراں پاؤں دے نے ان آڑے دارے کچھ لاؤں دے نے کہ میں انو بناؤں دیاں بناؤں دیاں سب چیزیاں کٹھیاں کردیاں کردیاں ساماں لگ جان دا بجلی دی فیٹنگ ہوانی کاران لگنیاں پلاک جے لگنے کئی کوش ہندہ اے سے طرح اندر بھی مان ہزار تھا کھنڈیاں کسی دا کتھے کھنڈیاں پیا سو کھنڈے ہوئے مان دے رہیں سامنو کچھ نجر نہیں آودا ہے اے سے طرح ساتھ گروہ مہاراج کہیں دے نے اوہ دی ہون پرابتی دی اچھا ہے مان دے اندر ساتھ گروہ کہیں دے نے صدا سریوی ایک مان دے آئی گرمک سچ سما ونیاں جو صدیب کال سریوی سیم دے اے یہ دی چال ہندی ایک سیون دی نا تا بہت کاہل بھی ایک دھام پر مادمہ مل جانا نا ہی بلکل ٹے ریٹا آکے بہنا یہ بچالڑے یہ متوچ ترے جانا آسا لگ جیوتے جیو مہاراج کہنے گرمک سدیب کال ہولی ہولی کام بھی کری جانتے نے اپنے یبی بھی جانتے نے ہولی ہولی ایک آگر مان ہو کے تیون دے نے اوہ گرمک سچ سرو بچ سمایے ہوئے نے گرمک سچ سما ونیاں اوہ پھر سمایے نے سچ بچ نا تاہی پائی مردان نے نمہار آئے نے جو ہے کہ ہی سی سری نانک مطا صاحب مردان ما یہ چیز بکشش جو ہے یہ چیز کاری نہیں چل دی نا یہ دے چیز کوئی کاری چل دی ہے پھر بینہ مینٹ تو یہ پراپتی نہیں مینٹ تا کرنی بینی ہے مینٹ بھی لمبا سما اور مانٹ کاؤنا مینے کے بعد دیکھ ماننی ٹکیا دو مینے پھر دیکھ دا ماننی ٹکیا یہ مینہ دو مینے اڑا کم نہیں ہے یہ دا لگا تا سال پرسمن کر کے پھر ہی گل کرو کافی لمبا پرجیکٹ ہندہ ہے بھی چھوٹیاں چھوٹیاں گلانی کے ایک کھڑا اونا جائی ہے مانٹ کاؤنا ہی تا سب تو اکھا ہے پارسنات راجہ ہویا انہیں ساری دنیا جتلی سی اپنی ماتا دے چرنی ہتھ لایا مان اج میں ساری دنیا دا راجہ سب دنیا دے راجے جتلی ماتا کہن لگی ایک راجہ رہ گیا پتر بڑا حران ہو کے کہن لگیا ہو کیڑا کہن لگی مان راجہ سلطان بھئی کہتے مان جتیاں کہ نہیں تم اپنا کہنے ہو نہیں جتیاں کہنے پھر انہوں جتیاں پہلا بہت جھور لایا ماننوں جتیاں جتیاں کئی ورے لنگے سی ہٹھی بڑا تپی ہٹھی ہنتے نہیں ہے اس وقت جب دیکھیا کہ مان نہیں جتیاں گیا چکھا بنا کے اگلا کے ہوتے ہوتے بہے کے سڑ گیا انہوں گصہ آیا کہ مان نہیں جتیاں گیا سب مہاراج کہنے ہیں مان جتناں سوکھا نہیں پھر ایج کاہل بھی نہیں پھر اے دے ویچے نینت بھی کرنے پہنے دیئے ہیں اے نہیں کہ ہونہ تھوڑا جا پاٹ کرتا تے ہون جی مان نہیں ٹکیا ہے مان کس طرح ٹک سکتا ہے مان دے اندر جیڑی کاہل پہ ہی ہوئی ہے اے دنوں مان چھوڑا کاہل ہے جانا ہے اُتھے جانا اُتھے جانا اُتھے جانا او دنوں پاٹ کری جانا پھر اوہ تھلے اُبھاڑا دو دنوں جدوں دو دنوں اُبھاڑا ہوندہ ہے اُبھاڑا 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 ہوندہ نا تا پا تھلے دا سیکھ کٹ آیا کاہل تا مان چو گئی نہیں اُبھاڑا تنے کہا سی بلی تک ہو جو گڑی نہیں ہے اُتھوں برکھا کرنے سی نام بانی دی اُبھاڑا 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 کٹ آیا اُبھاڑا پورن کرپا ہوئے ہاست چارنسانت تہل کمائیا نانک یہ سنجم پراب کرپا پائیا کہ ہتھانال سیوہ کارنی بیندی ہے کسے پورن پرکھ دی پرابتی ہوئے تاں سنگت دی پرابتی ہوئے سنگت دی سیوہ گروہ صحاب دی سیوہ مہرائی دی سیوہ شردہ ناڑ پا آونا ناڑ کر ہے صدگرو کہنے تاں مانوہ سوندہ ہاں واری جیو واری جگ جیون من وساونیا ہاں تو پاں میں کہنے انہ تو تاں کر کے منوں بلہار جاں مان جنہاں نے جگد جیون روح پرمات مانوں ماندے وچ بساونہ کیتا ہے ہار جگ جیون نرپاو داتا گرمت سہج سماونے آ رہا ہو اوہ واہ گروہ پرماتمہ حری گوبند رام نرائن انہیں جنہیں نو مرجی لے لو نا تاہو دا کوئی نویں ہیں پر نو بھی سارے انہیں جمیں کسے نے رکھ لیا بس وہ خوش ہے کیوں کیسی پریم نار جنہوں نو لینے اوہ نون تاہ کٹ دیکھتا پریم جادہ دیکھتا ہے پریم نار لیا ہے اوہ میں انہوں بڑے پیار نار بلاؤں دا اوہ پیار دیکھے چھ بڑی بیندی انہوں بھئی اوہ کسے پدار سنال پیار نہیں کردا اوہ میرے نار پیار کردا اوہ میں انہوں نمیہ نامان دے نار بلاؤں دا نت نمیہ نو لیندہ میرا شیش ناغ ہر روج نمیہ نو لیندے اوہ نا دے جبان ایک ہزار اوہ دے نار نت نمیہ نو لیندے نے مارا سچے پاسشاہ کہندے نے اوہ جو ہری جگت دے جبانے بڑا ہے سارے جگت پیدا کرنے بڑا جگ جیون ہے خوف تو رہت ہے اوہ کسی دکا دا رہے یاکہ اوہ دی جوت نارتا پچل رہے ہیں انہیں وڈہ ہوئے کوئی اوہ دی جوت بینہ اوہ تردہ ہی نہیں کھڑ دا بیٹھ دا نہیں اوہ پتا ہے کہ میری جوت ہی ہے پر اوہ سنو نہیں پتا کہ میں اوہ دی جوت ہاں پر ماتمہ دینٹ را چلائیں دینے آپ پی دینٹا نار جانگ کری جاندے رہے ہیں دینے پر نر خوف ہو کے ڈر دے نہیں کسی تو کیونکہ انہوں نے بتا ہے میری جوتا ہے پر اوہ دے اندر پڑھ دا پا دیتا سوئیس کر کے جہاں پڑھ دا پایا اوہ کنہ کنہ سہما جانگی ہندہ رہے ہیں درسی اے واہ گروہ دیں گا اس چارج لی لانے ہیں کلی یہی دنیا نہیں دنیا ہوتی بڑی جائے تا ساتھ گروہ کہیں نر پہو داتا گرمت سہج سماونے آ رہا ہو اوہ سارے اندھا داتا ہے تے گرمت یہ سہج جائی ہو اس وچ سمائے رہے دینے سمائے دیں گرمت اوچ جڑے رہے دینے بینتیاں کر دے رہے دینے تم ہو سو راجن کے راجہ آپ پہ آپ گریب نواجہ تسی گریب بانو نواجن والے ہو راجیاں دے راجے ہو جینو دنیا فٹکار دن دی کے اے شودر نے اے نیج نے تسی انہا نواجیا تانگرو نانک صاحب نے آ کے گریب بانو نواجیا تانگرو گوون سنگھ مہارائی نے گریب بانو نواجیا ہے سرداریاں باکشش کیتیاں سنو یا ستگرو مہاراج فرماؤ دینے بشرام دے کے رہاو تو پاہ ہندہ بشرام کار مہ ترتی تعل پا تالا کار ہی مہ پریتم صدا ہے بالا سنسار روپ کردے وچی ترتی اتے تولا برد چٹا تول برد ہندہ چٹا چٹا برد ہندہ تے پا تال نے سنسار کردے وچی بالان بال پریتم پرماتمہ جو ہے وہ صدای بیاپک ہے ہر تھاندے اتے کہن تو پاہ ہے کہ سریر کردے وچی ہن کرمہ ترتی تول پا تالا اصل وچی کہن دا پاہ ہے مہ رائدہ کہ سریر روپی کردے وچی ترتی بدھی ہے ترتی دا گون سریر کی کھمہ ماف کردینا پھر تول ہندہ چٹا برد تیر جتا تول ترم بیاکا پوت سنتوگ تھا پرکھیا جنسوت چٹے وچ اجلتا بھی آ جاندی ہے اجلتا بھی ہے تے پاتا اللہ ستم پتاڑ دے بچ جی میں بلکل تھلے جانا پہندہ اے ستنا گرمک بہت نیمے ہو کے نمرتار شب گھنانتار نہ کرے اے ساری چیزیاں ماندے اندر لے آوے ترتی ترتی جو ان کئی چیزیاں پیرلل کرنا ہوں ترتی دا مطلب یہ ہندہ ہے فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لا ہے یہ ٹوئے پہے ہوئے نیمے ڈنگ آئی تھلے نو نیچ پونا ٹبہ ہندہ تانو اٹھیا ہوئے ہنکار پونا یہ ترتی دا مطلب ہندہ پیرلل برابر ایک جی سم برتی ہونے مہارا جی کہنے تول کےڑا ترتی تھلے تول بلد جیڑا وہ دسیا جاو جی صاحب دے اندر جو دیا کا پوت ہے اس طرح ستگرو کہنے تول دا نامی ترم ہے ترتی نام تیر جدا ہے تو اندر ترتی جیڑی بڑھو نہیں آئے وہ اندر ترتی لیبل دے بیچے پوری برابر جی تھے ہوئے اندر کھیت ہونے دینے کی ایک کو جی جی ہونے کہیے پتھری لے پا ہڑانتے اپنا کھیتی کر لماں گے وہ اوکھی ہے پیرللین برابر ہوئے پھر بہت سونی کھیتی ہو جاندی مہارا جی کہنے دے اندر ترتی ہوئے برابر سم بیرتی ہوئے ایرکھا ترشنا ترہت تول ترم ترم نو گرہن کرے تول نام چٹا اجل ہوئے اندروں پہلنا پھر پاتال نام برگی نمرتا نیمہ چلو یہ ترتی تا اوپر ہے وہ بھی تا ترتی اٹھلے جا کے ہیر دے وہ نو بچاری نو کہے پوچھے ہی نہیں آپا نے وہ بھی تا ترتی مہارا جی کہنے پاتال بلکل نیمہ چلے جاوے اس طرح کارہی میں ہے پریتم صدا ہے بالا پھر جنہوں یہ نمرتا اتیاد اک شب گناہ نتار نہ کرے تو سریر کا عردے بچ ہی بالا ہندہ بڑیاں تو بڑا پریتم جو پرماتما ہے وہ پرگٹ ہو جاندہ ہے اس طرح یہ چیزیں دیں دوں گا آیتا کا عرد چلے جاندے نہیں سو کدھے کدھے ایسا آپاں بچار کریں گے ہر وقت نہیں کیونکہ یہ ہے پھر ہڑی ہڑی اگے بھی ودن آپاں نے یہ چیزیں دیں لئی آپاں کدھے کدھے ایسی بچار کر دیں جب مہاراج باکشش کر دیں سدا اندرہ سخداتا گرمت سہج سما ونیا وہ سدا ہی سخداتے واہی اردے اندرہ چیز تتریندہ رب دا پیارا جیدے اندرے گونا آگے نہیں جیڑا گراندی سکھیا کر کے سہج پادے چیز سمایا ہے وہ اندرہ تی رہندا ہے سہج پادے اپنے چیز نہیں آندا کیوں گلنی باتی تاپا لے ہونے ہیں ویسے پگتی ناڑی مانستت ہوندا ہے جو میں کثہ سن دیا منٹے کے جاندا ہے یہ ہے پر بعد بچ اٹھے پھیر سوئی آ جاندی ماندی کثہ بچ اپا سہج بچ آ جاننے ہیں گروہ کر بیٹھے کیرتن سنیا مانلا کے مند سہج بچ آ گیا پر بعد بچ پھیر ہو ہی حال ہو جاندا جیڑی پکی سہج بستہ ہے وہ سمرن ناڑ پگتی ناڑی ہوندی ہیں سہج کہنے نے جو میں چوتھے پادشاہ نے دسیا سنگتنوں اور سنگت کہنے لگی مہاراج یہ جیڑا سہج ہے یہ کی ہندہ ہے ستگرو کہنے کوئی مہاتمہ بیٹھے سی شاوٹ جیگل کرتے ہیں آپا کوئی بندہ آیا بہت قیمتی دشالہ کپڑا اتے لینڈ بڑا لوئی مان لو پانچہ ہیار دی ہوئے گی کٹو کٹ بڑی قیمتی لوئی سی پشمین نے نہیں چڑھا گیا سمدی جو بیٹھے نے مہاتمہ اکھاں کھول لیں گا اٹھ کے تورے پھر پانی پونی پیتا لوئی پہی ہے پہی ہے انہوں کو خاص مطلب نہیں ہدا وہ پھر اپنے سمدی جو بیٹھ گئے جدو اکھاں بند کر کے بیٹھے ہیں اتے چلاک جائے کائے سیوا دار جائے بن کے انہیں ہولی کے دنے لوئی پاسے رکھتی پھر گان دی گان چلو خسکا کے توردہ لگیا سی چورو ہو دو چار کانٹے بعد سنتا نے فیر سمدی کھولی مہارا کے دیکھیا ہوتھے لوئی نہیں اور انہوں کوئی مطلب نہیں کوئی راکھ گیا جہاں لے گیا اور دونوں گلنا تو نرلے پہایا راکھ گے تو خوشی نہیں لے گے تو گمی نہیں یہی سہج بستہ ہے کوئی اثر ہی نہیں پہندا مانتے سارا کو رڑ جے تاں کوئی فرق نہیں سارا کوئی آجے تاں کوئی فرق نہیں کیوں انہوں جیڑا ہو دے کوئی وڈا کھ جاننا وہ نام ہے وہ نام نال جو مرجی بنا لے پاوے کروڑاں دے ٹیر لادوے اور کیوں کہ انہوں گلنا تو مکت ہو چکیا کیس کر کے اس سہج پاد انہوں پتہ ہے سہج پاد کہ پرماتمہ چھ جڑنا ہی سب تو ودیہ ہے ناسونت پدار تھا دی اچھا ہی تھی آگے دیتی ہو نا نہیں ہمیں سونا پیار ہے چاندی ہیرے پیرین او نا نامانے دیتے بھی ڈولدہ ہے سہج بچ رہیں دینے ساتھ گروہ مارا سچے پاشا کہنے یہ سریر اندر سارا کوشی ہے کائیا اندر ہم ہے میرا جمن مرن نچوکے فیرا ہون جیڑے سریر دے اندر ہنگتا ممتا میر تیرا او دے جنم مرن دا فیرا نوورتی نی ہندہ چلو ماری موٹی کسے چیز ہوتے ہندی چلو میر جاں میری چیزیں چلو پتہ ہے پر گرمکھاں تے بھی پول جاندی ہے جدہ ہور جادے سچمچی واسطہ بند جاندی ہے نا تا نہانگتا ہندی نا ممتا ہندی کیونکہ یہ جیو دارن پھر دینی پہندی مہا پورک بابا جیت سنگ جی ہنسالی آلے آج کال بہت اوچکوٹی دے برہم گیانی ہو ہی نے وہ آو دے جاندے نہیں کتے بس ایک کو راسسما دیچ بیٹھے رہنے اپنی سنگدہ پلا کری جاندے نے سو مانپور کھانٹ پہندہ مرنڈے تو ایدھر سمرادہ روڑ والا وہ تھے ایک بیبیاں سکول ہے کالج سکول تپے کھڑیاں نے بھی پچی جاندیا مہا پورک لنگ رہنے انہوں نے اکھلوائے سارے کالج سکول کہہ لگے بھئی بچیاں آئی تھے کھڑیاں تپے وہ کہاں جی ساڑھی کالج دی کوئی گڑیاں چھڑن گئی پہلا ہو رہنو پھر سانو لے نا بھائی بیبیاں نہیں کھڑیاں چنگیاں لگ دیا بچیاں نے تپے کھڑیاں اپنی گڑی جو اتر گے کالج دے پرنسیپال نبلا کے آل چابی ہیں آر ڈرائیور پہ جو ایک گڑی کالج نو دیتی اسے وقت تھی آپ سڑکے سڑک پیدل تر پہ گڑوئی بھی ناڑ دیکھو کلا ایسی بھر دی پچھوں ایک ہور مہا پورک آگے بابا رام سنگ جی گھنڈوں گاں والے آہو وہ بھی بڑے فکر لوگ نے وہ کہہ دے وہ مہا پورک پیدل جا رہے وہ گڑی کتھے کہہ دے وہ دا سکول باڑی ہیں لڑکیوں دے آئے ہیں وہ کہہ دے جی آگ گڑی تو آڑی ہونا چاب بھی آنا دے چارناتے رکھتے ہیں وہ کہہ دے بیٹھو جی وہ نہ انہوں بیچ بٹھا کے وہ آہو پیدل تر پہ یہ گہاں تو رنگ تے بھنگ کے انہیں دنیا چی آئے ہوئے ہیں وہ کہہ دے بھی پھر توسی کہے تو جاؤں گے وہ کہہ دے میں انہوں آپ پہ ہور دے دوں گا توسی تیج بیٹھو وہ ترگے جنہوں مہا پرک پہنچے وہ مورے بیٹھے کہ توسی کہنے باس میں انہوں مہاراج لے آئے یہ فکر لوگ رب دے پیارے نے تیاغ کی پا اونا ہندی ہے یہ آج جو دن وہ آپ پہ کہہ دی بابا جی سارا کوئی شاڑ دوں ہونے ہی شاڑ کے تر پہنگے انہیں تیاغ بیرتی ہے سو یہ تریکٹیکلی میں جا کے ساری چیزیں دیکھ دا کہ برم گیان دے بچ کنی ایک تیاغ پا اب نہ ہندی ہے انہوں دے گوڑ ہر ایک مہاتمہ دے گوڑ جا کے بیٹھ کے دیکھنا ہے کی کہنا گلتی ناڑ کئی تھو انہوں ٹیٹے جے ٹکر گئے تائیوں لوگ کہانہوں اے سکھر تو نفرت جی ہوگی تھوڑی جی سو اے اس کر کے ساڑے والوں سارے ریجیکٹ کیتے ہوئے سی جیڑے جیرو جیسے ہی انہوں نے اسی ہیرو بنا کے پہلے ہی بیٹھ گئے تھے قدرتی میں انہوں بار آنڈا موقع نہ لگ گیا سو اے اس کر کے ہے برم گیان تے کے بہت نجارے والی چیز ہے اناند میں ہی بستہ ہے کوئی لتھی نہیں کوئی چڑی نہیں کوئی کام نہیں کوئی کرود نہیں کوئی وکار نہیں کوئی اوہ نہیں کوئی آہ نہیں کوئی شوٹا نہیں بڑھا نہیں سارے انہوں انہوں پیارنا بولنا چھوٹے جو بچے نو بھی کہنا اینا مٹھیے باج کہنا پھائی پچھ انگی صاحب انہوں مردے ہوگئے پھائی پچھ انگی صاحب کہنے انہوں نے بولی یہی جیہا ہرے ایک نو مٹھا بولنا سو اے اس کر کے برم گیانی نو کرے اسی ملے ہی نہیں افسوس تاہی ہی ہے کاش تو اسی ملے ہندے تھوڑے منہ چھردہ بن جانے بھی انہیں تیاغ پاونا انہیں وکار تو رہت انہیں جاتسہ تے نا دے اندر انہیں کرپا کالپرخ باہ گر دی اور مو چھو بول کر دیا نہیں تے تھا پورا ہویا دی انہیں باکشش اندی ہے سوئیس کر کے ستگرو مہاراکہ نے سہج پادوچ گرمک سمایے رہے دے نے کائیں دے اندر یہ سارا کش ہوں میں میر تیر اوہ پھر جمن مرن دے گیڑے مہاراکہ نے جمن مرن چوک ہے پھر اوہ جمن مرن دے گیڑے مکدے ہی نہیں بندے دے گرمک ہو ویس ہوں میں مارے سچو سچتے آبنیا جیڑا گرمک ہوں دا ہوں میں مار دا پہلا دیکھو روج آپ پہن سن دے مہاراکہ روج کہا ہوں میں مارو ہر ایک شبد بچے پہلا آکے کھڑ دیا ہے ہوں میں مارو پہلا تے اپنے پانتھ بچے ہوں میں ایس وقت تینی ہے کہ مہاراکہ نے بھی اتراج کیتا دسویں پاسچہ نے جہاں سنگھان درشن ہندے نے حجور صاحب بہت اچی روح کوئی گئی مہاراکہ نے اس گلدہ اتراج کیتا کہنے دیکھ لو پائی ساڑھے بیڑے سنگھان چاہینا ہنکار نہیں سی ہندہ بہت نمرتہ ہونی گر سکھانج کہنے یہ ہون دیکھو سنگھان چاہینا ہنکار دیکھ کے بڑا مندکھی ہندہ پہینا چاہینا ہنکار کیوں آگیا کہا دہ ہنکار ہے نا نو یہ ہم ہے یہ میر تیرے لڑائی چگڑے تائیں ہندے یہ سارا ہم ہے کرکی پوڑے پہ ہوئے نے ہر جگہ دیوتے تیاغ ہے ہی نہیں کسے چھے نباو کپور سنگھ جی کنے تیاغی سی پرانے سنگھ کنے تیاغی سی فٹ تیاغ دینا سارا کش تیاغ بیرتی ہو نہیں ہون تیاغ بیرتی ہے ہی نہیں ہون تا پکڑے انہی جادے ہیں کہ جہاں چمبر گیا جتھے بس کھچکی لوڑا پہندہ یہاں پھر سسکار ہی ہندہ باج یہ کرکے مارا سچے پاس شاہ کہنے نہیں کہ تیاغ بیرتی ہو گئے ہم میں نو تیاغ اہم ہی سکھ بنے فردے نہیں ساتھ گروہ کہنے جہ ہم میں چکی فردہ نال شکھی وی کمانو فردہ یہ دو گلنا دا آپس بیچ کوئی جوڑ میل نہیں بندہ ہم میں ناوے نال ویرود ہے دوئے نا بس ہے اکٹھائے یہ ہم میں انہی ہاں نمرتہ کتھو لے آوانگے اپنے چھے ہے ہی نہیں نمرتہ کم ہی نہیں ہے گا ہم میں تو اے جڑی پھر پہلے ایدھرنو سدھے ہو لگے آپ ہم میں بازنو کہ روج ساتھ گروہ کہنے ہم میں دی نمرتی کریے تا پھر ہم میں دی نمرتی تا پھر جوڑے چاڑ کے ہونے چاڑوں دے کے پانڑے مانج کے گروہ کر دی سیوہ کر کے نیوے ہو کے تیاغ بیرتی رکھنی آپ پاں کہیے بھی گروہ سکھا لیلہ ہو کے میں لینہ نہیں تو ہوں دی سکھی چار پدار تاکھیاں ساتھ گروہ دے سکھ نہ لے مہارا کہنے آ لیلہ پائی نہ مہارا جنہ آمدانی بخشو یہ اس کر کے مہارا جنہیں گروہ مکھو بے سو ہم میں مارے سچو سچتے آبنیا سچے واہ گروہ دے سچ نام نو تیاؤں دا ہو کائیاں اندر پاپ پون دوے پائی دو ہی ملکے سسٹ اپائی دنیا دی پیدا بار کتھوں دی دنیا بندی کے میں ہے دنیا بنا کے میں دیتی آج ساتھ گروہ کائیاں دے اٹھتے ہی اپدیش کر رہے ہیں سریر یہ سریر بچی سارا کش اور ساتھ گروہ جی فرماؤ دے پائی سریر دے اندر پاپ پون روپ دو پر آنے انہ دوہاں نے ملکے ساری دنیا پیدا کیتی دکرت سکرت مندھے سنسار شگ لانا یہ دو ہی چیز جانے پاپ نے جانے دنیا چھ پون دنے بس دو میں مار جائے اکت کر آوے گرمت سہج سماوڑنے آن ساتھ گروہ کائیں دے پاپ تے پون دنیا دوہاں نو مار کے ایک تا روپ کر دی جگا چھ آوے تاں وہ گرمتیاں گرسکشا کر کے سہج عوستہ وچا کے فیر اپید ہوندہ فیر سماوڑا اے نا دے اپا پاپ کرنے نے نائیں پون کرنے نے اے چیز جانے پہلے نہ ہوندیاں سی آ جیڑے ہون کروں دے نے آ پون کر لو آ پون کر لو اپا پاپ تے پون نہیں او جا پون کرنے وہ آ چیز جانے دےو او نو گرنانک صاحب نے وانڈ شاو کو جو بدل دیتا ہے وہ اپا نو کو پون پاندی لوڑنی سان نو اشتاں او دنائیں ویسی وانڈ کے شاکر ہیں سنامی لہرانیاں او تھے خال سے نے جا کے لنگر لاتے او تھے جا کے بہت سنگتہ بلوں مایا گئی سیوہ کی تی خال سا کی کہنے ایسی کو تو پون کرن تا نہیں گئے ہوتے ہستاں منوکھی پائی چارے کر کے گئے میں ساڑھے نار دے ڈوب گئے کتے بھی ہووے سنسار چپیڑ پیجے خالسا خالسا حاجر ہے کتے بھی پچار آجے کتے ہور کش ہو جے خالسا اتھے حاجر ہے اسی پون کرنے جاندے اسی صرف جانے آئے جو سان گروہ صاحب دا حکم وانڈ شکو پائی دس وانڈ گڑو پائی نا سانو پاپ دا ہی حکم ہے پاپ کرنے دا حکم نہیں سانو ساتھ گروہ کہنے جے تسی پاپ کر دے ہو ایدہ لکھا تو انہوں ہی دینا پینا پونی پاپی آکھڑ نہ ہیں کر کر کرنے لکھ لے جاؤ مہاراج کہنے پون دان جو بیج دے سب ترمرائے کہ جاہی جنے لوگ پون کر دے نے پاپ کر دے نے دان کر دے نے نام نہیں جب دے انہوں ترمراج کوڑ کھڑنا پہندہ کیونکہ یہ تیری سرکار ہے ترمراج ہے ایک یہاں سی نا سری راگ ابھی آج پون پاپاڑے تیری پر جائے انہوں توں سباڑ تو اس کر کے مہاراج آپ انہوں سمجھاؤں دے نے اید پر تک چیز ہوندہ اس لی دو میں مار جائے ایک تکارے آوائے دونا چیز جانوں اپنے اندروں سمابت کر دے ہو یہ بطیرہ سمجھاؤں دے انہوں چیز جانوں کوئی اثر نہیں پہندہ ہے انہوں چیز جانوں جبردست سمرن کر کے بہت زیادہ ہی کٹنا پہندہ بہت آبی آس کر کے ہی کرپا لئی دیا نکیاں نکیاں گلناں نے وہ پھر وہ نکیاں نکیاں گلناں کرندے ناڑ کوئی خاص گل بندی تا ہے نہیں آ دان کرتا آ پون کرتا اُتھے آ چیز چڑھاتی ہے اُتھے آ کرتی مہاراج نے یہ سارے چیز جاناں تبدیل کیتنیاں پانچ سنگانوں پرشادہ چکاو پائی بستر دے ہو پائی دان دیو انہی کو بھلو اور اور کو دان نہ لاغ تنیق کو سنگت دی سیوہ گرمکان دی سیوہ پھر وہ بھی یہ سمجھ کے نہیں کرنی کوئی بھی اپن مہاراجی سیوہ کردیں اُتھے بچ بھی اچھا رکھ لینے ہیں چل میں آ سیوہ کردیں پھر میری آ اچھا پوری ہو جائے چل میں آ سیوہ کردیں میں آ ہوجائے یہ نکیاں نکیاں بلکیاں کٹ کے انہ ساریاں نمار کے ایک گرسک بڑھن کے نسکام ہو کے سیوہ کریں کارہی ماہیں دو جائے پائے آ نیرا چندن ہووے چھوڑے ہوں میں میرا سریر کردیں وچی دویش پا کر کے ایر کھا دویش کر کے اگیان روپ نیرا شایا مہاراج کینے ہنگتا ممتا میر تیرنو شدیتا گیان دا پرکا شیر دے چندہ چندن ہو جاندہ پرگٹ سبد ہے سخداتا اندین نام تے آبنیا دن رات واہی گروہ دے نام نو تے آبنیا کرے تاں سوکھاں دے دین وڑا جڑا شبد ہے برم وہ پھر پرگٹ ہو جاندہ رات دن اندین نام تے آبنیا رات دن نام نو ساتھ گروہ کہنے جے میرے تک پہنچنا رات دن ترنا پہنا پھر نہیں دیکھی دا دینہ کے رات ہے اے تھو جا جاننے آپاں سارے جاننے انڈیا نو جاننے آئے کوئی دیکھ رہے ہیں رات ہے کہ دین جہاں جی دیکھ لو رات نو ترے ہی رہندا رات دن چوبی کھانٹے لگ دے تاں جا کے پہنچ دے جھے کہتے کھانٹاک جہاں چلیا پھر اتر گیا پھر چڑ گیا تھا پھر تامینہ ہی لگ جو آپاں مہارا جی کہنے دے نے ایسے پرکار جنو پرماتما نو میرنا رات دین کام بھی کری جاؤ تے باہی گروہ باہی گروہ کری جاؤ ایک رس نام نو تیاؤ تا برم پرگٹ ہوندہ ہی ردے دے بچی انتر جوت پرگٹ پاس آرہ گرساکھی مٹیا اندی آرہ سارے سنسار پسارے اندر جوتی دی جوت پرگٹ ہو رہی پرماتما دی او دی پرابتی تاں ہندی ہے جے گروہ صاحب دی سکھیا پرابت کریے پہلا سکھیا دیوارا پھر اگیان روپا نیرا میٹ دا ہے اے دوں اتے کی اپدیش ہونا جڑا آج جو اپدیش ہو رہا نا اے دوں بعد کی کھول کے دسن سچے پاشا تو انہوں دسیتا جاندے نے سارا کچھ اندر جوتا کر لو آ کر لو آ کر لو ہند اپنی کسرہ اپنی ناں ناں کریے تے پھر کی کریے ہو پھر کچھ وہ نہیں ہونا جے دو اتے کچھ نہ کیتا انتر جوت پرگٹ پاس آرہ گرساکھی مٹیا اندی آرہ مہاراج کہنے دیکھو سنسار پسارے اندر جوتی شروع پرماتما دی جوت بیاپک پرگٹ ہے او دی پرابتی تاں ہوں دی جے گرو ساہب دی سکھیا لو پہلا سنگت وچ بے کے کتھا سنو ریڈیو راہیں سن رہی ہیں سنگتا انٹرنیٹ سن رہی ہیں سنگتا گرنانک ساہب دا سنے ہا جار ہے کر کر سدھن ہارا سمرا س مریہ نانک سے دے آون صدی پیرہ جو سکھی اپنے ہون مل رہی آتا ہے سکھی انہوں گرہن کری ایسے انہوں سکھی کہیں دے نہیں سکھ بان جانا سوکھا ہے پر سکھی کماؤنی بہت اوکھی کامل بگاس صدا سکھ پایا جوتی جوت ملا ونیا جوتی واہی گرنال جوت دے ملن کر کے جد ہردہ کامل کھڑ گیا تاں نت سکھ پرابت کیتا ہے جوتی واہی گرنال جوت دے ملنے کر کے بیاپک جوت وچھ اپنی چھوٹی جوت ملنی ہے او دے تے اپنی میند تہونی ہے پھر ہردہ کامل کھڑنا اندروں جتھے اپنی تنیت اوپر لے پاسے آپا کہنے ہیں کار جائے پنجابی دے چھے ٹک کر ایتھے کہ ہندہ کال فل یہ نو جیڑے ہندے نو دوجہ لوگ جنہ نو پتہ ہی نہیں ہندہ انہا چیز جاندہ وہ ہوری روپ چھے سنات دے یہ پرتکھی ہو جاندہ کال سو جی میں کسے مہاتمہ نو سرجری دا ڈاکٹر کہن دا میں تا سارے سریر دی چیر فار کر کے دیکھیں میں انتا کہتے اندر دیکھیا نہیں کال ماں پرچ کہنے ہندہ تا ہے ہند کہنے دکھا ہو پھر جو میں آج کال دے لوگ کہنے دکھا ہو وہ مہا پرچ پورن سی گے کہنے چنگا پھر رات جا دھوک وجہ دے کسی ہنان کر ساب بستر پین کی آئیں مہا پرچ جی تھے رہن دے سی سوئے دے کنارے جیتے رات نو بے کے بندگی کر دے اتھے بٹھا لیا نو کہنے دے ایتھے آہا واہ گرو منتر دا اک کو انکار دا اس طرح بیاس کرنا تیان لائکے کر بستر چاہے جو تیان لائکے دھوک کانٹے بیاس کیتا انہاں تا دکھا ہونا ہی سی انہوں نے کڑا اکھا انہاں سارا کچھ ہی دکھا آتا ڈاکٹر نو جیڑا کہنا سی میں سرجری دا ڈاکٹر میں چیر فاڑ کیتی ہوئی پیٹ دی پیٹ بچ تا کوئی ہے جا کال نہیں ناتما کہنے کو دیکھیا کہنے ہاں مارا یہ سارا کچھ ہی ہے کہنے ہے نا تو کال دا ڈاکٹر ہے او چرنی پہ گیا نہیں مارا جیسی تو ادھے ہی آئے ڈاکٹر نے اٹھتا کہا دیں ہی سی جا سی کہا دیکھی ہی کچھ نہیں ہے گئے سی آتا نجارہ بڑھ گیا نمد آ گیا ہجہ ٹکا ہوتا کال دے بڑھے ہی نہیں مارا سچے پاسشہ کہنے نہیں کمل بگاس صدا سخ پایا جوتی جوت ملاوڑیا اصلیت ساڑی اتھے تک جاندی کہ اپنے وہ کمل نو کھڑا اونا اندروں جاتا کون ہی کھیڑ دا ہو تو تک تین بماریاں وائے پہ تکاف بڑھنیا ہی رہنیا سریج جدو کمل دا فول کھیڑ دا سوڑا پنکھڑیاں پر کاش چٹے رنگ دا او بس اناندی بناتن دا پھر او دے اتے جا کے جدو اوپروں دیکھ دی جڑی تارا مردی ہونتا پٹھا ہو کے وائے پہ تکاف بڑھن دی پھر سریر کھیڑنا شروع ہو جاندہ اوٹھے تک مہاراج کہنے اوٹھے تک پہنچو مینٹ نار اونا بیاس بہت کر کے جدو اوٹھے تک چلے گیا کھیڑ گیا بس سارا کش اور مہاراج صاف صاف دسیدہ جاندے ہیں انہوں ساتھ گروہ نے کہنا لکھو کے رکھیا کش مہاراج کہنے جدو کھیڑ دا نہ کمل دا فول جوت چے جوت ملی اندر محل رتنی پرے پندھارا گرمخ پائے نام اپارا محل ہوندہ انتہ کرن دے اندر پھر شب گنا روپ رتنہ دے پندھارے پرے پہنے اندر اندر انہا پرکاشی پرکاش دیکھ دا پھر ساتھ گروہ دوارہ ساتھ نام نو جپیتا بیانت بیانت شب گنا روپی رتنہ نو پرابط کردہ اندروں پاجدہ اور مک جاندی ساری شب گنا اندروں پرگٹ ہو جاندے نے اندر پرکاش دیکھنے لگ جاندہ اندرے ایک اوہ انکار ہے اوہ گرمخہ نار بیٹھ کے نام دا آ جاندہ کہن کے سارے سریر تھی شپیا دیکھ رہا ایک اوہ انکار جہاں واہ گروہ کندہ چوی دیکھی جاندہ ہے اسمان چوی دیکھی جاندہ ہے پھر بڑے کاؤ تو کھوندے نے تینا چیجیاں نو میلن تو بعد اوہ دو پہلنا تھا پہ تھلے ہی کھڑے ہیں کتھے پیدل بندہ کتھے کار تے جاندہ بندہ کتھے پھر جہای تے اڑدہ بندہ کتھے راکٹ تے اٹھتے جاندہ بندہ بڑا فرق آپس سارے ہیں تھا پھر جہا جاڑا ہوں پیدل لڑا کتے رڑ گیا ہو جاندہ پیدل بڑا بچارہ کیلی دی چال تو رہا جاندہ ہوتا کئی سالنا چھوٹھے پہنچنا جتھے جہای جبارے نے چاٹ پہنچنا تو مہارا جی کہنے وہ چیز دی پرابتی کرو مہنت ناڑ جتھے تجھے مہنتہ کر کر کہ کمائیاں ساڑ رہے ہو اے دن کچھ نہیں بڑھنا ہے اتھے ہی کھڑے ہو جیرو تے ہی کنی مہنت کنی مہنت کر دے ہو رات نہیں دیکھی دن نہیں دیکھیا انہی مہنت پرابتی کچھ بنی ملے ہی کچھ نہیں جیڑا ملے آ وہ ٹیکسہ چلے آگیا بماریاں تے لگ گیا کر دے خرچے ہو گئے نیاڑیاں دے ہور بلاتے اے انہی مہنت اے انہی مہنت کر کے تا رب بیسی سامنے کھڑ جانا سا مہارا جی کہنے اندروں چیز نو پرگٹ کرنا سا ہیر دیچوں وہ کمل دا فول ہیر دیچ آیا ہی نی پرگٹ ہویا ہی نی اندر محل رتنی پر اپنڈ آرا گرمک پائے نام پارا گرمک بنجے صداوا پاری لاہ نام صد پا بنیا گرمک جانجے دے بپاری ہو کے صدا نام روپ سو دے نو بنجے ہندہ خرید دے نے گرمک جڑے نے بپاری بن جاندے ہر کے نام کے بیاب پاری ہاں سی نام دے بپاری ہاں ہاں سی جہر دے بپاری کھڑک دے بانگے نام دا بپاری ہوئے سو نام دا بھی حاجنا کرے مہارا کھڑے نام دا بپار کرنوالے تھوڑی بہت کرت کرو روٹی کھان جوگا کم ہندہ جنہی مہت کر دے ہیں تسی دیکھو مہت زیادہ برکت کٹ برکت نہیں ہندی برکت نام نے پاؤنی ہے برکت بانگ نے پاؤنی ہے ستگرو چہون تا مارے جیچی سار دندے نے سو ایس کر کے ستگرو برکت پاہ دندے نے مارے جیچی پاہ دندے نے گرو دی کلا برکت جاندی ہے وہ ہی نہیں مکن چاہون دا جنہی جیچی دندے نے سو جے ستگرو دی کلا نہ وارتے تو پاہ میں کروڑا ہوں وہ ہی مک جاندے نے کلا ہے انہاں دی مہر مہرائش چے پاہ چاہ دی ہا لنگر آپ نے وارتا دینے لنگر چے کلا وارتا دیا لنگر مکن چی نہیں ہون دا بات جاندہ ہار تھا تے کئی لوگ ساڑھی ریسنا لنگر لون لگے اسی بھی ایک لنگر لونہ بات کٹچے کھڑک دے انہاں دے لڑائیاں ہون دیا توم کاتا ہو کہنا توم کاتا ریسا کرے تناڑیاں جو سیو ہے در کھڑیاں گرنان کتے ہیں ریسا جتے کلا نہیں وارتا دی اتھے کشو نہیں ہون دا ہے تو ستگرو مارا سچے پاہ شاہ کہیں دے دے گرمک ونجے صدا واپاری لاہا نام صد پاونے آ آپ پہ بات رکھے آپ پہ دے گرمک ونجے کے ایکے پر میشر آپ ہی نام روپ وستوروں گرو کو رکھ دا ہے گرو صاحب دے ہر دے چھ نام دے سمندر نے کین کئی دینا گرو صاحب نے پندارے پرے پہے نے انہیں پندارے کے وہ گرمک خانوں بھی دے دن دے گئے لہوی تو بھی ونڈی جا آپ بھی ستگرو بندی جان دے پنجاب پیار ہے نا ہی بندی جان دے آپ بھی گرو روپ ہو کے دے ہی جان دے پر میشر پر میشری تا ہے گرو کیونکہ دین دا بھی تک طریقہ نجمیں ٹینکی پانی بھی بہت بڑیش پانی پین دا سا دنو دا کی ایڈی وڈی ٹینکی جب بچ بڑھ کے پانی نہیں پی سکتے جب ٹینکی نا موھو تھوڑی لاسکتے وہ دا ساد دن ہے پائپ دے رہی ٹوٹی تے پانی ہوندہ وہ دا ساد دن ہے پھر آپ پا گلاس نال پانی پینی ساد دن ہے پرماعتما تھا ٹینکی بہت بڑی بڑنگو بیاپک روپ بچ ہے اوہو پھر کمے ہوت سادن کمے بند سکتا ہے ساتگرو پھر تا انگنال ساتگرو روپ تا رہا پرماعتما نہیں نہیں پر ماتمہ نے گرنانک روپ تا رہا پھر وہ جن نے وڈے نے ہوتا ہے بہت وڈے نے پر انہیں کی کی تا نرنگ کا رہا کار جوت جگ منڈل کریا ہو وہ ساڑے برگے بڑھنکے دنیا جو پرگٹ ہو گئے سروپ اوہ جا بنا لیا پھر اوہ جا سریر بنا کے دنیا دے اندر اوہ جی کریا کی تھی اور برم آیا پر ماتمہ آئے سے اسٹھی تے ساڑے بھنگوں نے نے کریا کی تھی جاؤں دی رین دی کھان پین دی اسٹرہ بڑھنکے سانو پھر ایک منوکھ دا سریشت ادرش بڑھنکے دکھایا ایسٹرہ منوکھ نو جاؤںنا چاہی دا آ کرنا چاہی دا یہ دسہ سروپا چاہا کے پرم آتما نے سانو سکھیا دیتی اسٹرہ کرنا پائی آ کم کرنا ہے اور آو دے اتتے جڑی ہوں نا تے ساری جو بھی سنکٹ آیا جو بھی کم کیتا جو بھی جانگ کیتے جو بھی شیدیاں پانگا وہ صرف سکھاؤن لے ہوئی سی دسہ سروپا دا انہوں تے کوئی سنکٹ نہیں سی انہوں کیا انہوں تے کیا سکتا ہے انہوں کون کی کہہ سکتا اور انہوں نے سانو سکھیا دین لے عملی جامع پہن آیا اور ساری جتنی سکھیا گرو گرانسیت لکھی یہ پہلا نال نال انہوں پریکٹیکل کیتے نال نال کر کے دکھائے نال لکھ دیتے مہاراہ انہیں دونوں چیزیں کٹھیں ہی دکھا دیتے ہیں آپانو کر کے دکھایا یہ اس طرح تسہیں کرنا ہے دسہ سروپا چکیتا ہوں نہ نہیں پھر او ڈیوٹی اگر گرمکہ دی لگی گرمک پہ آ رہے ہیں سنتا مہاتمہ دی او پھر کر کے دکھاؤں دینے آپانو او گرو ساہ مہاراہ انہوں جوڑ دینے آپانو مہاراہ انہوں کہیں دینے آپ پہ وطھ رکھ ہے آپ پہ دے گرمکہ ون جا کے پرمیشر آپ ہی نام روپ بس تونوں گرو ساہب دیکھو رکھ دینے آپ پہ ہی پرمیشر دین والے نے ہور کھا ہے کون کہ گرمکہ ساہب کون ہے ہور کہ گرو گرمکہ ساہ مہاراہ انہوں اور کون ہے آپ ہی پرمیشر ہے بس اے کے روپ اے بنا لیا ساہنو دین لئی کھان لئی ایک طریقہ ہندہ روٹی ایڈی وڈی روٹی ہے ساری نہیں اپا موچ پال ایک برکی توڑو پھر ایک توڑو پھر ایک توڑو اٹھانگ سے بنایا سارا کچھ ہر ایک چیزی بھی دی ہے برتوں ہے صداعت ہے طریقہ ہے مہاراہ انہیں بانی ہیں بانی ذات بکشش کی تھی منکھ دی سمجھ گوچھرا کر لئی پرکاش نے ہی شبد روپ تار لیا منکھ دی سمجھ گوچھرا ہونڈ لئی پرکاش نے ہی گرنان کا روپ لے لیا دسیس روپ پرکاش نہیں بنائے گرو گرنسہہ دے سارے شبد پرکاش نہیں بنائے نہیں پرکاش شبد روپ ہو کے منکھ دی سمجھ گوچھرا ہونڈ لئی پرکاش شبد بن گیا تے شبد نو پڑھ کے منکھ پرکاش تک چلیا جاندہ شبد دے راہیں پرکاش وچ لین ہو جاننے ہیں شبد ایک ساڑا سادن ہے شبد ایک ساڑا درواجہ ہے شبد جدو یہ شبد ہے یہ اکار ہے اوڑا ایڑا ایڑی سساہا لکھیا ہویا واہ گروہ لکھیا ہویا اکونکار لکھیا ہویا سارا سروپ یہ اکھر برم اکھر روپ ہے بان کے برم ان اکھر روپ پھر سانون لے کے جانا ہے ترکی بانی اتھائی باپس ساڑی آتمہ ہے ساڑی آتمہ نے دیکھنا اکھری نام اکھری سالاہ بڑھنا ہے اکھری گیان گیت گنگاہ مہاراج کہنے ہیں میں اکھر روپ ہو کے تیرے تک آیا سویس کر کے کنک کھیت وچ بیجی ہوئی ساری یہ کہیں یہ پوکھ لگیا کھیت وچہ کنک کھائیے ہوتا اکھی ہے کنکنوں کسے سادھ ناڑکڑے آ جاندہ ہے پیسی آ جاندہ ہے گنے آ جاندہ ہے اور اٹھی باندی پھر ہو کے تے برکی برکی کر کے ساڑے موچ پھیندی انہیں کننے روپ تھا رہے کنکنے واہ گروہ نے روپ تھا رہا شبد دا جو شبد روپ نہ تھا آردہ فیر منکھنو سمجھنی سی لگنی جے کلہ ہی شبد لکھتن دے دا سے صوروپ نہ آردے فیر منکھنی سمجھنے لگنی پھر انہیں دسان صوروپانو تار کے عملی جیون پہنا کے جاما سارا کچھ آپ کر کے دکھا کے پھر ساتھ گروہ مہاراج شبد پھر کہندے ہیں کہ جوتی جوت سماغے جہاں مہاراج کوئی کہندہ چلے گئے شبد ہے شبد پرکاش روپ ہے پرکاش نے شبد روپ تاریا سکھیا دیتی کہ پھر پرکاش روپ ہو گیا وہ کتھے گیا کتھے بھی نہیں گیا ہے اے چیز سوچنوڑی وہاں کتھے جانا سے جدہوں گرنان کے دیو جی لوپ ہو گئے بابا شریح چاند جی دی اکھاں جو تھرو آگے پیند والا کھڑے اتھے بڑھنگتے مہاراج دہائی نہیں پھر ارداز کیتی ہے پتا جی ایک کڑی درشن بکسو جدہ گرنان کے دیو جی پھر پرکٹ ہو گئے ہاں پتر جی کے میں یاد کیتا مہاراج تو اڈے جیون دے جی تا سانوں ہنکاری چڑے آ رہا اور ہونے جب اسی چلے گئے تا بات سوچیا ہون سانوں روٹی کاؤں دائے گا پتا جی تا چلے گئے گرنان کے دیو جی کہنے لگے شریح چاند گروہ کر دیتا کوکرنچ بھی کرا مات ہے تو تا پھر ساڑے تانتوں ہیں تیرے اندر تا پھائی اکال پرکٹی بڑی بخشش ہے کروڑا جیو تیرے آسرے روٹی کھان گے تو کیوں اس طرح ماندے اندر لے آندا اسی صدا ہی تو اڑے کوڑا جب جی ساودہ پاٹ کرو کوڑیں میں شبد روپ ہو گیا کہنے لگے میں واہ گروہ واہ گروہ شبد ہے نا میں ہم یہ ہی تا ہے بابا سیری چاندی کے پوتھی پڑی بابا جی کہاں لگے وہ دے وچوی لکھیا کہنے جی نے سادھے درشن کرنے وہ واہ گروہ کہے واہ گروہ کہنے حسین جرور درشن دے مانگیانو کہنے ہندے بھی چیز کر کے کہ واہ گروہ مول منتر جب جی صاحب اے اے گرنانک صاحب آپ ہی نے آپ ہی دسے صروعب نے پھر اے ہی چیز ہے کہ اے نا پڑو تو پرگٹ کرو مہارای کہنے ساری بانی وہ ہی ایک کوئی روپ ہے انہیں گئے نہیں کتے کوڑی نے پر اے سادھے منہ دے اندر ہندہ ہے اے چلے گئے کتے گئے ہوں سادھگرو دائیوں آج آپ پان اسم جاؤں دے نے آپ پہ بات رکھا ہے آپ پہ دے گرمک بھن جہاں کئی کئے اے سعودے نے کوئی کوئی ورلے گرمک خرید دے نہیں پر مہارای وہ ورلے کےڑے ہندے نہیں وہ برلے برلے بانکے میں جانتے نہیں نانک جیسے نظر کرے سو پاہے کر کرپا من وسا بنیا مہارای کہنے کر دے جیسے ہوتے واہ گرو جی کرپا درشتی کر دے نے وہ ساتھگرو بھی پرابطی کر دا ہے واہ گرو بھی ہو ہی ہے ساتھگرو بھی ہو آپ ہی بنے ہوئے نے جگہ سرو بھی آپ ہی نے پھر گرو صاحب کرپا کر کے سکھ دے منوچ واہ گرو دا نام وسا دے نے واہ گرو آپ ہی ساتھگرو روپ ہو کے سکھنو سنگچ بلا کے بٹھا کے گربانی دا اپدیش دے کے ساتھگرو جی آپ کرپا کر کے نام نو وسا دے نے نہیں تا ہن کئی بار کین دا جے گلت بندہ مل جے کرے کنیکشن کرنا ہوئے بجلی دا بندہ ہوئے گلت وہ تک کاری ساڑ دو پوٹھیاں تاراں لہ دے پھر کی کرانگے ہو تھے ساتھگرو سچے پاس ہے جان دے نے میں سکھ دے اندر نام نو کمی ٹکاونا پہلا ہو دے تیاری کرنی ہے انو سیوہ چلاؤنا انتشکرن سودھ کرنا ہولی 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 پہلا ہو تھے نام نو جی ٹکاونا ہو تھا نو پہلا بندہ ہونا ہے پانڈہ توئے بیس توپ دے ہو تاہو دودھ دیکھو جاو ہوں مہارا جی پہلا سکھنوں سوار دینے چھی ترندروں مین تکرواں دینے پھر جو دیکھ دے کہ پانڈہ تکڑا ہے ایتھے ہوں نام سما سکتا ہے پھر بھی ایک دم پورن روپ چھ نہیں دیندے مڑا جا کنکہ رکھ کے دیکھ دے صرف لائٹی پاؤں دے مڑی جی نام دی چل گیا تو پھر تھوڑے ہور دے دیں پھر چل گیا پھر ہور پھر دنوں دنوں دا پرکاش ودہ جاندہ ودہ جاندہ ودہ جاندہ آپ سرتے کھڑ کے کمائی کراؤں دے آپ پگتی کراؤں دے آپ مینت کراؤں دے آپ بکاران تو بچاؤں دے صدگرو کوئی نہیں بچ سکتا آپ اٹھاؤں دے آپ شنان کراؤں دے آپ ہی اپنی میر نڑ کرپا کردے سکھ دے ہوتے پھر سکھ کمائی کر کے گرو دی میر نار سرے لگ دا آپ پھر اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کرپا کر دے ہر ایک چیز بھی چاپ کرپا ایک این دیا گلنا میں کتھا کردہ کوئی کہہ میں کیرتن کردہ کوئی کہہ میں آ کردہ کوئی کچھ نہیں کردہ یہ آپ اپنے کتھا کرنے نہیں کر سکتے آپ اپنی بدھی نہیں ہے ستگرو آپ سکھ دے سرتے میر پرے ہاتھ رکھن کیرتن کرالین کتھا کرالین سیوہ کرالین جدوں آپ اٹھے کھڑے ہیں تب کامیاب جدوں آپ پہ اس تو پاسے ہو کہ میں چاہ گئے میں کردہ میں کردہ وہ میں ہی مار شڑ دی آپ پہنو مہرج پہلا میں تو بہت زیادہ نراج نہیں میں نہیں کہنا ہوں میں نہیں کرنی ہوں میں کرنی ہیں تو پھر مارا ایک میرے کھڑ نہ آئیں ہوں میں نہیں کرنی ہوں میں نو باہر شڑ کے جو میں باہر جوتی لا کے آیا نا پیر تو ہو کے ہاتھ تو ہو کے آیا ہوں میں نو باہر ہی شڑ دیا یہ بہت غلط چیز آئے ہیں واہ گروہ دیکھ گرداز کری مارا اچھا نو ہوں میں تو بچاؤ بہت ماری چیز صدگروہ کہیں دے یہ نہ لے کیا ہی میرے کھڑے یہ میں میں کریں گا پھر پرابتی نہیں ہونی اس کر کے تو ہی تو ہی دا جاب کر واہ گروہ واہ گروہ جب پھر تنو پرابتی ہو سکتی ہے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ